السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں فردوس آلام پورنیا بیہار سے بول رہا ہوں مغرب کے نماز سے پہلے کسی دوسرا نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے کوئی دوسری نماز پڑھ سکتا ہوں کی نہیں اب مغرب کی نماز سے پہلے ان کی کیا مراد ہے اللہ وعلم ایک مرادی ہو سکتی ہے کہ اثر کے بعد کا وقت مغرب سے پہلے یعنی اثر کے بعد یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے شاید ان کی مراد ہوں تو دیکھیں سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی اثر سے لے کر مغرب تک نارمل کوئی نماز نہیں ہے کوئی نماز نہیں ہے بعض راعتوں میں سنتوں کا ذکر ملتا ہے وہ مختلفی مسئلہ ہے لیکن عام طور سے علماء کی رائے یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی بیش میں کوئی نماز نہیں ہے اللہ اے کی اثر کی نماز کسی کی چھوٹ گئی ہو تو وہ بعد میں جا کے پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ جو سببی نمازیں ہیں جیسے تہیت المزدد کا مسئلہ ہے کوئی اس وقت مسئلہ میں آتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے اسی طرح سے جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے وہ اس وقت ہو سکتی لیکن یہ جو سببی نمازیں ہیں ان نمازوں کے علاوہ کوئی الگ سے نفیل نماز اثر اور مغرب کے بیش میں نہیں ہے تو اگر بھائی صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے اور اگر بھائی صاحب کے پوچھنے کا یہ مطلب ہے کہ سورج غروب ہو چکا ہے ابھی مغرب کی فرض نماز ہونے والی ہے جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو اس سے پہلے کیا کوئی سنت ہے کی نہیں تو اگر یہ سوال ہے تو یہ جان لینا چاہئے کہ اس سے پہلے دو رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں یہ سنت موقعہ نہیں ہے یعنی اس کی بہت زیادہ تعقید نہیں آئی ہے لیکن بہرحال اس کی مشروعیت ثابت ہے یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے چنانچہ اس کے تعلق سے بہت ساری روایات ہیں مثلا صاحب بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 624 عبداللہ بن مخفل المزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلات ہر دو اذان کے بیچ میں نماز ہے ہر دو اذان کے بیچ میں نماز ہے ثلاثا تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لی من شاع جو پڑھنا چاہے مطلب ہی کہ ہر دو اذان کے مطلب کہ ایک اذان جو نماز کیلئے بلانے کیلئے کہی جاتی ہے اور دوسری اقامت جماعت کھڑی ہوتے ہیں جو اقامت کہی جاتی ہے اس کو بھی اذان کہا جاتا ہے تو ان دونوں اذان کی بیچ میں دو رکض سنت آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ خاص مغرب کے تعلق سے سراحتاً حدیث بھی مروی ہے چنانچہ یہی صحابی صحیح بخاری کے ایک دوسری حدیث میں روایت فرماتے ہیں حدیث نمبر 1183 1183 کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل صلاة المغرب مغرب سے پہلے نماز پڑھو قلف الثالثة لمن شاء یعنی دو بار کہا صلو قبل صلاة المغرب مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو دو بار ایسے کہا کہ مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو یعنی نفل نماز پڑھو تیسری بار کہا جو چاہے یہ جو چاہے کیوں کہا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی بات حکم کے سیگے سے کہی تھی صلو یہ حکم کا سیگتہ اب اگر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ کہا ہوتا کہ جو چاہے تو پھر یہ واجب ہو جاتا یہ چیز فرض ہو جاتی اس کا پڑھنا ضروری ہو جاتا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار کہا لمن شاعہ جو چاہے وہ مگری سے پہلے پڑھ لے اس کے بعد آگے مزید وضاحت ہے کہ یہ کیوں کہا کہ لمن شاعہ جو چاہے پڑھ لے فرمایا اس بات کو ناپسند کرتی بھی کہ کہیں لوگ اسے لازمی طریقہ نہ بنا لے یہاں سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو سنت نہ بنا لے سنت کا جو ایک معنی یہ ہوتا ہے نبی کا طریقہ تو اس معنی میں وہ سنت ہے لیکن یہاں جو کہا یہاں پہ سنت کا لفظ یہ واجب کے معنی میں ہے یہ فرض کے معنی میں ہے جیسے دوسری حدیث میں نا جو میری سنت سے اراز کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے یہاں سنت کا مطلب واجبات ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی سنت جس کو آپ ترک بھی کر دیں تو کوئی گناہ نہیں اس کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ جو اس سے اراز کرے گا وہ ہم میں سے میں نہیں نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سنت سے مراد واجبات کو لے رہے ہیں کہ من رغب ان سنتی فلیس منی یہاں میری سنت سے اراز کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے جو حکم ہے اس کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا تو یہاں بھی جو سنت کا لفظ ہے یہ واجبات کے معنی میں ہے اور یہ فقہہ کے ہاں جو اسطلاح ہے یہ بات یاد رکھیں کہ فقہہ کے ہاں کسی ورڈ کی کوئی خاص مینی ہے کسی لفظ کا کوئی اسطلاحی معنی ہے کسی لفظ کا تو وہ معنی یعنی فقہہ کی نظر میں اسطلاحی معنی تب مراد ہوگا جب فقہہ اس لفظ کو یوز کریں لیکن اگر وہی لفظ قرآن میں آ جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے تو وہاں وہ معنی مراد لیا جائے گا جو قرآن اور حدیث میں لیا جاتا ہے جو نبی کے دور میں لیا جاتا تھا نہ کی بات کہ فقہہ نے کسی لفظ کو کسی خاص معنی کے لئے بنا لیا تو اب وہ لفظ پرانے زمانے میں استعمال ہو تو وہاں بھی وہی معنی مراد لے لیں گے تو یہ غلط ہوگا مثال کے طور پر آج کل ٹیلی فون ہے نا تو اس کے لئے حاتف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ آج کے زمانے کے لوگوں نے حاتف کا ایک نیا معنی بنایا ہے اب یہی لفظ حاتف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی عربی شخص کے زبان پر استعمال ہو جائے تو آپ کیا کہیں کہ اس کا معنی ٹیلی فون ہے نہیں اس وقت تو ٹیلی فون تھا ہی نہیں یعنی اس وقت اس لفظ کا وہ معنی نہیں تھا ایسے ہی موبائل کے لئے جوال کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آج کے لوگوں نے اس لفظ کا یہ معنی لیا ہے اب اگر چودہ سو سال پہلے کسی عربی کے زبان پر یہ لفظ آ گیا یا کہیں استعمال میں آ گیا تو وہاں بھی وہ معنی کر دیں تو یہ غلط ہو جائے گا تو جیسے دن گزرتا ہے لوگ کسی دور میں کسی خاص معانی کے لئے کسی خاص اوبجیکٹ کے لئے ایک لفظ خاص کر دیتے ہیں اور اس لفظ کا اس سے پہلے وہ معنی نہیں ہوتا ہے تو ایسے لفظ سنت ہے کہ بعد میں فقہاں سنت کا مطلب یہ لے لیا کہ ایسا شرعی حکم یا ایسی شرعی تعلیم جس کو آپ کر لیں تو سواب ملے گا چھوڑ دیں تو گناہ نہیں ملے گا اس کو بولتے ہیں سنت لیکن یہ فقہاں کا بنائے ہوا معنی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنت کا یہ معنی نہیں مرال لیا جاتا تھا تو یہ جو حدیث میں آگیا نا کہ کراہیتا ایتخیدہن ناس سنتن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لے تو یہاں سنت کا مطلب واجب ہوگا کیونکہ اس کو صحابہ استعمال کر رہے ہیں یہ حدیث میں استعمال ہو رہا ہے فقہاں اگر استعمال کریں گے سنت کا لفظ اپنے اسطلاحی معنی میں تو وہاں معنی اس کا الگ ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ کہ مغرب سے پہلے دور کا سنت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اولی شکل میں بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام بھی باقعدہ اس پہ عمل کیا کرتے تھے بلکہ صحابہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ صحابہ جب مذہب میں آتے تھے تو اتنی کسرت سے لوگ مغرب سے پہلے سنت پڑھتے تھے کہ بعد میں آنے والے کوئی لگتا تھا کہ جمادی ختم ہو گئی ہے یعنی مغرب کی نماز ہو گئی ہے اور بعد والی سنت پڑھی جا رہی ہے تو اس لئے مغرب سے پہلے دو رکھت سنت ثابت ہے کوئی پڑھنا چاہے پڑھے کوئی نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ چیز حدیثوں سے ثابت ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا